بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب پیروفیت سے ہوں گے آج ام اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر سولہ ہے آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نقاط اس کا پہلا حصہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں یعنی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے جو مشترکہ نقاط ہیں ان میں سے کچھ نقاط کی تفصیل ہم گزشتہ سبق یعنی کہ سبق نمبر پندرہ میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم اس کے دیگر نقاط کی تفصیل پڑھیں گے تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے مشترکہ نقاط میں سے ایک نقطہ جو ہے وہ انعامات الہی پر شکر کی تلقین ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں جو رسول ہیں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی انعامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے حسانات پر شکر بجالانے کی تلقین فرمائی بندوں سے یہ مطلوب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں اور شکر بجالائیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانیں انعامات الہی پر شکر سے تر رہا کرتی تھی جو ہے وہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے وہ شکر کی جو شکر کی جو صفت ہے اس سے متصف تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے اصاف ذکر کیے ان اصاف میں سے ایک شکر کی صفت کا بیان بھی فرمایا شاکر لانعومی سورة النحل کی آیت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے جہاں اور اصاف کا ذکر فرمایا وہاں اس صفت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے اسی طرح سورة النحل کی آیت ہے یہاں تو میں نے مختصرا ذکر کی ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور ہوایں چرین پرین یہ سارے جو ہے ان کے لئے مسخر کر دیئے تھے ایک موقع پر تو ان کے ایک درباری نے جو ملکہ سباہ کا تخت تھا اس کو پلک جبکتے ہی جو ہے وہ عضرت سلمان علیہ السلام کی قدموں میں لاکے ڈال دیا تھا تو یہ سارے نمات جو تھے جو ہے وہ جب ان سارے نمات کو انہوں نے دیکھا تو ان کا دل جو ہے وہ شکر کے جذبے سے معمور ہوا تو ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر کرتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لئے ہی مفید ہے اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو میرا رب جو ہے وہ بہت ہی بے نیاز ہے میرا جو کریم رب ہے وہ بلکل ہی بے نیاز ہے اور بزرگ ہے اس کو کسی کے جو ہے وہ عامال کی ضرورت نہیں ہے تو انعامات الہی پر شکر کی تلقین جو ہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نکتہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالانے کی تلقین فرمائی قرآن کریم کے اندر اس کی جو ہے وہ چند مثالیں جو میں نے یہاں ذکر کی ہیں ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں لیکن چند مثالوں کو یہاں میں نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بھی شکر بجالانے کی تلقین کی اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے دن میں سے سب سے پہلی آیت جو میں نے ذکر کی یہاں پر وہ سورہ انقبوت کی آیت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں اللہ سے رزق مانگو اور اس کا شکر ادا کرو یعنی ان کی جو قوم تھی وہ بدپرستی میں مبتلا تھی اور جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تمہاری روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں روزی کے مالک تو اللہ ہے لہذا تم اس کا شکر ادا کرو اسی کی بندگی کرو اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کی آیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب جہل میں تھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت یہ فرمایا تر حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہم پر اور تمام انسانوں پر تمام انسانوں پر اور ہم پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلاتے ہوئے یہ فرمایا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تاکہ اگر شکر گزار بنوں گے تمہیں اور زیادہ نوازوں گے تمہیں اور زیادہ دوں گا والا ان کفر تم انعذابیلہ شدید اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت ہے جس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو شکر بجالانے کی تلقین فرمائی تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اپنی امت کو شکر بجالانے کی تلقین فرمائی کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُ يَرْضَ لَكُمْ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے اہلِ ایمان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں ان سے لطف اندوز ہوں اور اس کا شکر بجالائیں ناشکری نہ کریں اگر شکر بجالائیں گے تو اس پر ان کا اپنا فائدہ ہے اور اگر ناشکری کریں گے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ ہے فساد اور سرکشی پر تنبیح جس طرح شکر بجالانے کی تلقین فرمائی اپنی اپنی امتوں کو تمام انبیاء نے تو اسی طرح گوئے زمین کے اندر فساد برپا کرنے پر تنبیح بھی فرمائی کیونکہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے امن بنایا ہے تو اس کا امن برباد کرنے سے بھی منع کیا ہے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پیچانے عدل و انصاف سے کامنے ظلم و زیادتی سے بچیں لیکن عام طور پر کیونکہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرتا ہے اور ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر تنبیہ کی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانی کے زمین میں فساد نہ پلاؤ جیسے کہ سورہ عراف کی آیت ہے فَذْقُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جو ہے وہ کہا تھا ان کی قوم جو تھی وہ بہت زیادہ تمدنی ترقی میں فائق تھی بہت ہی بڑے ہوئے تھے لیکن ترہ ترہ کی برائیاں میں ان میں پائی جاتی تھی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے اور فتنہ اور فساد سے جو ہے وہ انہوں نے باز رہنے کی تلقین فرمائی کہ فتنہ اور فساد سے جو ہے وہ تم باز رہو اسی طرح سورہ حود کی آیت ہے یہ حضرت شعب علیہ السلام کا فرمان ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فتنہ اور فساد سے باز رہو یعنی انہوں نے اپنی قوم کو فتنہ اور فساد سے باز رہنے کی تاقید برمائی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی مختلف سماجی برائیوں میں مفتلا تھی اور مال دولت کی حرص تھی ان کے اندر اور لوٹ کسوٹ کرتے تھے دوسروں کی حقوق کو جو ہے وہ پامال کرتے تھے جائز اور ناجائز کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے تو اسی طرح جو ہے وہ دیگر برائییں بھی تھی ان میں اور سماج کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فتنہ اور فساد برپا کر رکھا تھا تو ان کو جو ہے وہ عضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ زمین میں فساد مت پھلاؤ اسی طرح سورہ عراف کی آیت ہے وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعَدَ اِصْنَاحِهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے جس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرنے سے منع کیا ہے اسی طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے یعنی کہ جس طرح دیگر انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو فتنہ اور فساد سے منع کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نکتہ توبہ و استخدار کی تلقین بھی ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی امت کو توبہ و استخدار کی تلقین کی ہے اور انسان سے یہ مطلوب بھی ہے کہ جب کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو معافی مانگ لے توبہ و استخدار کر لے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرنے کا اہد کر لے یہ انسانوں سے مطلوب بھی ہے جیسے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اس کی تفصیل ان آیات میں مذبور ہے انہوں نے اپنی قوم سے جہاں اور باتیں کی وہاں ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وہ بہت بخشنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ کے جو عنامات ہیں جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تمہیں آسمان سے خوب بارشیں تم پر برسائے گا تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا وغیرہ وغیرہ تو توبہ استغفار کی تلقین بھی دعوت انبیاء کے مشترکہ نکات میں سے ایک نکتہ ہے اسی طرح سورہ حود کی آیت ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا حضرت حود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو جو ان کے مجرمانہ افعال تھے ان سے باز رہنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کی تلقین فرمائی کہ اے قوم استغفروا ربکم سُمَّتُوبُوا اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا یہاں میں نے مختصراً اس آیت کو ذکر کیا ہے پوری آیت اس طرح ہے تو اس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے قوموں کو توبہ و استغفار کی تلقین کی ہے اسی طرح سرہود کی ہی آیت ہے اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ پیشک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے ودود اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے تو حضرت شعب علیہ السلام کا جو اپنی قوم سے مقالمہ تھا اس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام حضرت و السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ پشلی اقوام کے انجام سے ڈھرانا بھی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی جو ہے وہ قوم کو پہلے کی قوموں کو قوموں کے جو انجام ہوا ہے اس انجام سے انہوں نے ڈر آیا ہے انہوں نے ان سے جو ہے وہ خطاب کر کے یہ واضح کیا کہ تم سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ بہت شان و شوکت والے تھے بڑی طاقت والے تھے ان کی جو دنیاوی ترقیات تھی وہ روج پر تھی انہیں جو ہے وہ بہت کچھ زمین پر حاصل تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمات کی نافرمانی کی زمین میں فستنہ و فرحساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو لہٰذا انبیاء نے اپنی اقوام کو پشلی قوموں کے انجام سے ڈر آیا ہے حضرت بودھا علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بھول نہ جاؤ کہ تمہارا رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیے تو اس کے بعد تمہیں جانشین بنایا ہے تو ان کے انجام سے ڈر آتے ہوئے یہ ان سے کہا اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تو قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا یعنی یہ تنبیح ہے اس کے اندر کہ جس طرح قوم عاد تھی انہوں نے نافرمانی کی تو تم انہیں کے بعد آنے والے ہو اگر تم نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ٹھکرایا تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان قوموں کا انجام ہوا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ونظرو کہ افقان عاقبت المفسدین اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا کہ افقان عاقبت المفسدین جو مفسدین تھے ان کا کیا انجام ہوا تو اس انجام سے جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنے قوم کو دھرایا ہے اور اسی طرح سورہود کی آیت ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَسَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحْ وَمَا قَوْمُ نُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ یہ حضرت شعب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے کہ اے میری قوم لَا اَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَسَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحْ کہ تمہاری ہٹ درمی جو ہے جو میرے خلاف ہے کہیں تمہیں یہاں تک نہ پہنچا دے کہ آخر کا تمہارا بھی وہی انجام ہو جو قوم نُوح کا ہوا جو وہود علیہ السلام کی قوم کا ہوا اور قوم لو تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے تو اس طرح سے تمام انبیاء اگرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے دھرایا ہے انبیاء اگرام علیہ السلام کی دعوت کو مشترکہ نکات میں سے ایک مکتہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پچھلی اقوام کے انجام سے اپنی قوموں کو دھرایا ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات میں سے جو نکات ہم نے بزشتہ سبق میں نہیں پڑھے یعنی کہ دوسرا حصہ ان نکات کا آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اگلے سبق میں ہم دعوت انبیاء کے مخاطبین اور طریق دعوت کی تفسین پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ